السلام علیکم گائز ویری ویری گوڈ مورنگ دیسی سویف ساجد ویلکم تو مائیو ڈیپ چینل اور برینڈ نیو ویلوگ سوپلی گائز آپ سب ٹھیک ہوں گے اور آج کا جو دن ہے دس محرم الحرام کا دن بہت ہی دکھوں بھرا دن ہے تو آپ کو پتہ ہی ہے ساری بات کا باقی اللہ تعالی ہمارے سب کے بھی گناہ معاف فرمائے ان کے صدقے تو باقی یہ ہے کہ آج کے دن جو ہے آپ کو پتہ ہی ہے کہتے ہیں کہ پانی پلانے کا بھی بہت زیادہ سواب ہے پانی ویسٹ نہیں کرنا شہیے اس کے ساتھ ساتھ پانی لوگوں کو زیادہ زیادہ پلانا چاہیے تو میں نے کہا یار لوگ جو ہے آپ پانی پلاتے ہیں ہم دودھ پلائیں گے لوگوں کو تو اب جو ہے نا میں پتہ کرنے جا رہا ہوں دودھ کا اور ساتھ میں میں نے سوچا کہ یار نا خالی دودھ جو ہے نا وہ اس سے گزارا نہیں ہے تو ساتھ میں جو ہے جو میرا فیوریٹ ہے مجھے پسند ہے دال منڑا تو ملپ کے چکن اور چنے کی دال ہوتی ہے مکس بنتی ہے تو بڑی مذہب بنتی ہے ساز میں روٹی ہوتی ہے جس کو منڈا کہتے ہیں تو وہ بھی بانٹیں گے انشاءاللہ ابھی جو ہے نا میں سمان لینے کے لیے جا رہا ہوں میں نے کہا چلو اللہ تعالیٰ قبول کریں ہماری چھوٹی سی کاوش کو اور میرے دل میں یارنا ایک جذبہ سا رہتا ہے کہ کچھ نہ کچھ کرنے کے لیے تو اس لیے جو ہے نا میں نے یہی سوچا تھا کہ آج جو ہے یہ کریں گے تو آج میں جو ہے یہ کرنے والا ہوں باقی اللہ تعالیٰ قبول کرنے والا ہے سوگائی چیک کریں ہمارے انکل جو ہے وہ کمیز سے پہل ہو کے پھر رہے ہیں گرمی میں السلام علیہ وآلہ کیا بات چال ہے ٹھیک ہے بہت سب کھاریت ہے کیوں میں کمیز کمز اتار کے پھر رہے ہو بابا جی سردینہ انجوائے کر رہے ہیں سردینہ انجوائے کر رہے ہیں چلو صحیح ہو گرمی بہت زیادہ ہے ابھی آپ کو بتاؤں تو میں ہمیں بزار جا رہا ہوں سمان لینے کے لیے تو آپ نے دیکھا یہ گھر سے نکلا ہوں تو بھی تھوڑا سے دور آیا ہوں تو پسینے کے ساتھ میرے برے حال ہوگئے ہیں مطلب کہ گرمی بہت ہی زیادہ ہے ہر بندہ گرمی سے تنگ ہے آپ نے دیکھا یہ انکل بھی کپڑے تار کے پھر رہے ہیں تو بھائی ایسی ہی ہے بہت برا حال ہے گرمی کے ساتھ سارا سمان لے لی ہے یہ مسالہ بھی لے لی ہے بس یہ ساتھ ساتھ باقی کی جو چیزیں تھی جناب وہ بھی لے لی ہیں تو بھائی سب سارا سمان جو ہے وہ لے لی ہے بس چکن رہ گیا اس کے بعد جو ہے وہ چکن ابھی تکایا نہیں ہو بھائی تکایا گا اور ابھی دودھ لینے جانا ہے تو یہ سمان دیکھیں پھر دودھ لینے چلتے ہیں بھائی ابھی جو ہے وہ میں چکن لینے آیا ہوں تو یہاں پہ جو آپ شوکس کھل گئی ہیں چکن والی جانے پہ چکن لینے آیا ہے چکن لی ہے ہیچ میں آپ بھائی A گوں کا سب سے بڑا سپر سٹو کیای جانے پہ چیز یہ مل جاتی ہے اور ایک چیز آپ کو یہاں پہ مل جاتی ہے ابھی میں بھی یہاں پہ کچھ سمال لینا تھا چینی بغیرہ اور حاضر میں روفزہ کے بوتر لیتے ہیں اور سب روفزہ اور چکن بھی ہو گیا چینی بھی ہو گی تو ابھی ہمارا جو سمائن ہے وہ پورا چکا ہے بس دودھ لے کے آنا یہ دیکھیں جی ماشاءاللہ اپنا ہی گاؤں ہے یہ بھی اور یہاں سے ماشاءاللہ سے پوری گاڑی جو ہے وہ دودھ کی جاتی ہے کہ آپ چاک کر سکتے ہیں کتنا زیادہ یہاں پہ جو ہے وہ دودھ کا کاروبار ہے تو یہ ایک پوری گاڑی یہاں سے بھر کے لے کے جائیں گے اور دودھ بھی جو ہے نا وہ بہت ہی خالص بینسوں کا دودھ ہوتا ہے یہاں سے دودھ لینے آئے ہوں کیونکہ آج میں نے بھی شبیل لگانی ہے دودھ کی اور تو دعا کر رہے ہیں کہ مل جائے بات ہوگی ہے بس وہ کہہ رہے مل جائے گا اور سب اس سائٹ پہ جو ہے وہ بہت ہی تھنڈا پانی ہے موٹر چل رہی ہے اور سولر سسکم پہ جو ہے وہ موٹر چل رہی ہے مچا کرے پانی بارپ سے بھی زیادہ تھنڈا ہے تو ہے تیویں چاتا جی برف تو زیادہ تھنڈا پانی بڑپ Foi پانی میں نہا رہے ہیں اور تم انجوایا�� کر رہے ہیں کیونکہ گرمی بہت انتہا کی ہے باقی دودھ دینے ہیں ہم سے دودھ دیتے ہیں جلدی سے جلدی سے انھویائیں تھنڈا کرتے ہیں اور پیتے ہیں اور سب کو پلاتے ہیں صبح 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 بام دارے ہیں صبح 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 ڈدودھ یہ ہے وہ اپنا دودھ میں جتdaughter ہے حسین lutcraft سوائی پانی جو ہے وہ چینی مکس ہوگی ہے تو اب جو ہے وہ رو افزا ایڈ ہو رہا ہے تو بھائی صاحب چک کریں ذرا ماشاءاللہ کیا یہ کلر آ رہا ہے اس کا جا رہا ہے بھائی یہ پوری بودل جو ہے وہ اس کے اندر جائے گی تو پھر ہی مزا آئے گا ایڈ ہو گئی ہے نمک کی اور یہ چکر بھائی نمک بھی اندر ایڈ ہو گیا اور چیک کریں ماشاءاللہ سے اللہ کا فردہ کرم سے اللہ نے تفیق دی ہے تو بھائی صاحب آج جو ہے وہ میں یہ کام سر انجان دے رہا ہوں تو یہ اللہ کا احسان ہے بہت بڑا ہے ماشاءاللہ سے چیک کریں ذرا تیار ہو گیا کام اور اب جو ہماری نمون بڑھائی دھنڈا بھی ہو رہا ہے اب اس کے اندر جو ہے وہ ایڈ کریں گے دودھ تو پھر ہو جائے گا جناب کام ایک دم سے فس کلاس بیس کلو دودھ ہے اور باقی یہ ایڈ کرنے لگے دودھ ماشاءاللہ سے بسم اللہ پڑھ کے تو بھائی صاحب چیک کریں ذرا یہ دودھ بھی ایڈ ہو گیا اس کے اندر بھائی صاحب چیک کریں ذرا ماشاءاللہ سے لیول کا بن گئے اس کو سوڑا ایڈ کر دیتے ہیں یہ چیک کریں بھائی صاحب یہ چیک کریں ماشاءاللہ سے دودھ آج پھلائیں گے لوگ پانی پھلاتے ہیں ہم دودھ پھلائیں گے یہ دیکھیں ماشاءاللہ پورا بیس کلو دودھ اس کے اندر ڈال دی ہے کام شروع ہو گیا اپنا جو ہے وہ دودھ سب کو پھلا رہے ہیں ادھر بھی سب جو ہے وہ پی رہے ہیں تو شکر الحمدللہ یار جو ایک سوچا ہوا تھا وہ مقصد پورا ہو گیا ہے نہیں ڈل یa آل چھوہم گلاس اور کولے اور ممجھے آگے ح derived دودھ تھا اور بھائی صاحب بہت ہی بہت ہی مزیگا تھا یاگین کریں مزا آ گیا اور اتنے زیادہ رش لگیا تھا کہ سنبھالا نہیں جا رہا تھا پھر بھی جو ہے وہ مینج کر لیا الحمدللہ سے بہت ہی اچھا رہا ہے اور یقین کریں یا دل خوش ہو گیا کہ بھائی چلو میں نے بھی کوئی نیکی کا کام کی ہے تو اللہ تعالیٰ قبول فرمائے اپنا دال منڈا جو ہے وہ بھی رڈی ہو رہا ہے تو انشاءاللہ جب بھی وہ رڈی ہوتا ہے تو وہ بھی پھر انشاءاللہ سے اللہ کے فضل کرم سے بانٹیں گے سو گائیز ماشاءاللہ سے ہمارا جو لنگر ہے آج وہ تیار ہو چکا ہے اور یہ ہے جی دال منڈا دال منڈا ہونے والا ہے تو یہ ہے جی دارچری اور وید چکن ہے تو بھائی صاحب بہت ہی مزے کی لگ رہی ہے اور پہلے بانٹیں گے اس کے بعد کھائیں گے ماشاءاللہ سے چیک کریں ڈیٹھ دو سو منڈا ہے مطلب کہ روٹی ہے تو پنجابی میں اس کو جو کہتے ہیں وہ دال منڈا ہے مطلب کہ دال منڈا تو بھائی صاحب اب جو ہے بانٹنے کا ٹائم ہو گیا فائنلی جو ہے آپ کے بھائی کی جو کاوش ہے وہ احتتام تک پہنچی گیا تو باقی انشاءاللہ بانٹیں ہیں اور میرے خیال میں جو ہے اس میں برکت ہوگی تو کیونکہ یہ لنگرے حسین ہے تو اس میں برکت ہوگی تو یہ ختم نہیں ہوگا تو اب جو ہے بانٹنے کا ٹائم آگیا تو انشاءاللہ بانٹیں ہیں موسیقی 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 ماشاءاللہ جی فیجی صاحب لنگر کردے ہیں اور بہت ہی جو ہے وہ کیسا لگتا ہے؟ موسیقی 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 ماشاءاللہ سے لنگر شریف آگیا ہے ابھی شاید بھائی کے گھر جا ہے وہ دعا کرنے کے لئے آئے تھے تو کائی صاحب کے قبلہ جا ہے وہ دعا کی ہے بڑے دنوں کے بعد جا ہے وہ موقع ملا ہے ان کے ساتھ جا ہے دعا کرنے کا اور ساتھ میں جناب بھائی بھی آئے ہیں پر آپ کو لنگر کرنے کے بعد لیتے ہیں لنگر کھا کھا کریں ماشاءاللہ یہ دیکھیں کیا حال ہوا پڑھائیں ان کا اور ادھر ماشاءاللہ سارے ہمارے بائی حضرات لنگر کر رہے ہیں ملک عسیم صاحب ہیں یہ دیکھیں ہیں شرما گئے ہیں کائی صاحبی شاید بھائی کے گھر آئے تھے دعا کرنے کے لئے اور ماشاءاللہ کائی صاحب کے ساتھ بہت دیر کے بعد ملاقات ہوئی یہ دیکھو اس کو یہ بہت دیر کے بعد ملے مجھے تو جناب بہت شکریہ سار آج بہت دیر کے بعد آپ کے ساتھ ملاقات ہوئی ہے تو بڑا اچھا لگا ہے ملک صاحب ہمارے جو کہ کھا بھی لیا ہے انہوں نے لے کے بھی جا رہے ہیں ملک صاحب ہے کدھو تسی ہے کامش ہٹنا ہے بولو سو گئے ہو اور یہ ماشاءاللہ کائی صاحب کیا کہہ رہے ہو میں اگلے مینے پرادا بھی مینے دے گئے موارکا جناب موارکا بہت بہت شکریہ تیاری کریے کپری کپری بنائیے اور یہ دیکھیں گی یہ کپری صاحب بہت دیر کے بعد یہ آئے ہیں کیسا لگ رہا ہے آپ کو بہت اچھا لگا ہے کیونکہ پہلے ہم ملتے تھے میں تو ادھر ہی ہوتا تھا آپ آتے سے چلو ہماری میٹ اپ ہو جاتا تھا اب تو بہت دن وہ بڑے یاد آتے ہیں بہت مشکل سے ٹائم نکلتا ہے کاری صاحب ایک بات مجھے بتائیں لہور جا کے یہ اس کی ٹون چینج ہوگی ہے ایسی ہے ماشاءاللہ سبحاناللہ یہ کہاں سے لئے آپ نے انگلینڈز بہت کمار کی نظر بہت اچھا آتا ہے تو بھائی اور ماشاءاللہ کیا بات ہے ہماری بہت پیارے بھائی السلام علیکم جناب ٹھیک ہو اور سب کریئے دیں کدھر جا رہے ہیں ماشاءاللہ بھائی جو ہیں کبرستان دعا کرنے کے لئے جا رہے ہیں تو اللہ تعالی جتنے بھی لوگ حتا کے حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر آج تک اس دنیا فانی سے چلے گئے ہیں سب کو جنرل سبحانچہ دوست میں اور آج کا دن جو ہے اس کی تھوڑی فضیلت بتائیں ہمیں آج کے دن کی بہت زیادہ فضیلت ہے اللہ رب العالمین اس دن کے اندر اللہ تعالی بہت زیادہ فضیلت رکھی ہیں کیونکہ اس دن ہی اللہ رب العالمین نے قیامت کی ہے دس محرم اللہ حرام کو جمعہ کا دن ہوگا تو اس دن کی اللہ رب العالمین بہت زیادہ فضیلت آتا فرمائے اور بہت قربانیوں کا دن ہے بے شک تو اللہ تعالی جانہ ہمارے سب کے گناہ بھی معاف فرمائے اور ہمیں ہدایت کے راستے پر چلنے کی طریقہ آمین اللہ کے فضو کرم سے آج دود بھی بانٹا ہے اور پھر لنگا شریف بانٹا ہے دال منڈا تو اللہ تعالی قبول فرمائے کیوں نہیں کرسے ہم تو صبح کے کھائی رہے ہیں مولویوں کی تو پھر کیا اسے کہتے ہیں عید کا دن ہے عید کا دن ہے بہارے ہیں ان کی تو موجہیں لگیں ہمی کا دن بھی ہوتا ہے لیکن ہمارا جو دین ہمارا جو قید ہے والحمدللہ حرد امام حسین پس راست زندہ ہے ہاں جی بلکل یہ تمہارا کیتا ہے اہلِ بیعث سے محبت ہے تو پھر اللہ تعالی جو ہے نا وہ ہمارا جو کعوش چھوٹی سی وہ قبول منظور فرمائے اور برکتیں عطا فرمائے رزق میں اور آپ سب کو بھی جو ہے وہ رزق عطا فرمائے بہت زیادہ آمین موسیقا